اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اشارت فرمایا اے ایمان والو اتقو اللہ تقوی اختیار کر جاؤ متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ رب کلو ڈر جاؤ اللہ رب العزت نے اس عیادے میں ینا دے اندر تین چیزانو ذکر فرمایا ایک ایمان دوسرا تقوی اور تیسرا سچے لوگاں دے نار لڑ جاؤ تو حضراتِ قرآن بھی ایمان کیے تیرے دمین اللہ جبان نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک بندہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد اور کائنات ہی ہر چیز نہ ہوا کہ میں محمد نہ محبت نہ کرے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا تو پتہ چلے آئی ایمان محبت رسول اگر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انتقو اللہ تقوی اختیار کر جاؤ متقی بن جاؤ پر ایزگار بن جاؤ رب قلو در جاؤ تو حضراتِ قرآن بھی اتقوی قرآن بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایوہالنا سعبدو ربکم اللذی خالقکم واللذینا من قبلکم لعلکم تترقون اور ارشاد فرمایا انسانوں اس رب دی عبارت کرو جنہیں توانوں پیدا کیتا توانے بڑکے انوں پیدا کیتا ارشکیتی رہو العالمین اسی تیری عبارت کیوں کریے ساٹھے بر کے انسانہ نے انسانہ نو محبود بنا لیا اگر دی پوچا کرنے سورج نو محبود بنا لیا درختہ نو محبود بنا لیا جنتے سلارے نو محبود بنا لیا یا اللہ اسی تیری عبارت کیوں کریے ارشکیتی رہو العالمین اگر اسی تیری عبارت کریے سنو سلح کی دیمیں گا اللہ رب العزت نے اشار فرمایا اسی میری عبارت کرو میں توانوں پرہیزگار بنا لیا گا پتہ لگیا کہ عبارت کرنے لان بندہ پرہیزگار بند جانتا ہے تو حضراتِ کرامی ارشکیتی رہو العالمین انہوں نے عبارت بھی کر لیا اماد ہوئی ہے تقوی بھی مل گیا یا اللہ ہن میری جنت پکی ہے اللہ رب العزت نے اشار فرمایا عجیبی نہیں ارشکیتی رہو العالمین ہن کی گنا پرہیزگار نے اشار فرمایا وَقُون وَأَسْوَادِمْمِينَ کسے سچے دیل لڑ لگ جا ارشکیتی رہو العالمین عبارت بھی کر لئی ہے اماد ہوئی ہے تقوی بھی مل گیا ہے انہوں نے پھریزگار بندہ بھی بن گیا کہ ہن میں تو جنتے جانا چاہیے ان کیسے سچے دیل لڑ لگ جا نکڑی لوڑے اس ویلے پروردگا نے اشار فرمایا کہ عبادت شیطان نے بھی بڑی کیتی سی عبادت شیطان نے بھی بڑی کیتی سی پر وہ کسے سچے دیل لڑ لگ جا تو دیل ساری عبادت ضائع ہو گیا کہ اگر تو چاہنا ہے کہ تیری عبادت تیرے مجاہدار تیرے تقوی تیرے پریزگاریاں فمول ہو جامن تو پھر کر اپنے امان تا کوئی پہلے دار بٹھا کسے سچے دیل لڑ لگ جا کسے سچے دیل لڑ لگ جا اپنے امان تا کوئی پہلے دار بٹھا نہیں تے کوئی شیطان ور کا ڈاک ہوا کہ تیری عبادت تولہ تنو ٹھوٹ پر نہ لہا جاوئی تو حضراتِ قرآمی ہیں جیلے اولیاء اللہ نے انہیں دروارہ دے زیاد سوا سے جانے حضرتِ قوصفاق جنال ازی پیارے سوا سے کرنے انہوں نے مند دے سوا سے یہاں کہ ساڑھے امان دے پہلے دار کہ اللہ نے ولی ساڑھے امان دے پہلے دار نہیں حضراتِ قرآمی اسی دنیا دار لوگ اپنے امان دی رکھی وہاں سے چوکی دار رکھنے آ تاکہ ساڑھے مانوں کوئی نقصان نہ پہنچا لوگ کو پہلے دار بٹھا تو حضراتِ قرآمی اللہ والے اس ساڑھے امان دے پہلے دار نہیں حضراتِ قرآمی کس نے وڑے رہے ہیں کہ اللہ ہوئے نا کہ دیکھوٹھی دے جائیے کہ انہیں کتا رکھے ہوں کہ جدو خود دے دیئے فسیہ دے جدو کسی عام بندے رکھتا جڑا عجمی ہوئے جڑا نہیں جانتا خیر کوئی بندہ آجاوے نیا بندہ آجاوے تو حضراتِ قرآمی کتا کی کرتا ہے کہ کتا بھونکتا ہے کتا کی کرتا ہے بھونکتا ہے تو حضراتِ قرآمی اس پہلے یہ کریتا ہے کہ یہاں پھر ہم مالکنوں پہید ہے کہ مہنو آجا لے جا اپنے اندر دھار تو یہاں پھر کسی عام بندے سے انتظار کرید ہے یہ کسی عام بندے نا لے کے جائید ہے جڑا بندہ اس گھار دے ویچ پہلے اوندہ جاندہ رہے دھار یہ دیواغ فیاد ہوئے تو کتا نے پتا ہوئے کہ مدہ اپنا ہے اور کتا نے پتا ہوئے کہ میں ایک سار ہو جائے تو یہ مہنو مارے گا مالکنوں کو کتا ڈردہ ہے کہ نہیں ڈردہ ہے دردہ ہے تو کوششیں کریں تو یہ پھر مالکنوں کو لائے دھائے یا کہ زیو سنو لائے دھائے جڑا گھر دے اکے آندہ جاندہ ہوئے اللہ فرما دا ہے میرا کرب بچا دا ہے میری بارگاہ آنا چاہ دا ہے کہ میری راہ ویچ کتا شیطان بیٹھ لیتی ہو دے کل زرہ بچ کے آمین عرض کی دلہ والا عالمین دے کل کمیں بچا اللہ فرما دا ہے کسی کو سنو نال لے کے آمین جڑا میری بارگاہ دے ویچ پہلے آنا چاہ دا ہے جہاں شیطان آنا کتا نے دے کل دردہ ہے تو حضراتِ گرم یہ ایسی اولیاء کرام دنہ نے سوا سے محبت کرنے کیونکہ اللہ والے اللہ دے پیارے نے یہ اللہ والے نے یہ اللہ دے پربے چرین دے اللہ دے پربے چرین دیا اگر اسیونا تی نسبت نال اسیوی اللہ دے پربے چلے جاوانگے اسیوی اللہ دے قریب ہو جاوانگے تو حضراتِ کرامی اگر میں اسے پیسج انہوں شیر کے پیس جاوانگے منتقی کیے پریزگار کیے تو ایک علیدہ انہوں آنے پر میں حضراتِ باغ رحمت اللہ علیہدہ ذکر سنانا ہے کہ حضراتِ باغ رحمت اللہ علیہدہ سیرہ سنانا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیسے وقامات عطا فرمائے تو حضراتِ کرامی عرفانِ سلطان سلطانِ باہر رحمت اللہ علیہ نے اس قیادِ بینات بڑا سونا جاتا تمہیں بیچ فرمائے آفرما دینِ اللہ لِقو سنگی سنگے لِقو سنگی بے کلنو لاجنم لائے اوہ تم قدیم سربوز لکتی دے اے بھاں میں توڑ مکے لنے جائے اوہ قوادِ پتر قد حس نہیں تھی دے بھاں میں موتیاں چوگر چوگائے اے Amendی رہاں خو کیا تھی مل سے نہیں تھی دے بھاوے سے بڑا فرماتے ہیں کہ نال کو سنگی سنگ نہ کریں فرماتے ہیں کسی بھیڑھے نال یاری نال آرمیجی یاری لانے ہیں کسی اللہ والے نال یاری لگاؤنے ہیں جنہاں اللہ والا ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان دیا سات اگنیاں پشتانوں اور سات پشنیاں پشتانوں کھول کیا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ نال کی سنگی سنگ نہ کریں کل نال جنہاں لائیے کل نال جنہاں لگ جائے گی فرماتے ہیں کسی بھیڑھے نال کسی بھیڑھے نال یاری نال یہ یاری نالی ہے کسی اللہ والے نال دا تو حضرات کرام یاد رکھئے جاگر کسی بندے دا مرتبہ دے مقام ویکھنا ہوئے نا اس بندے دے یا نال کے ویکھی دینے یا پھر نال کے ویکھی دینے حضرات خوصے پاک رحمت اللہ علیہ وحسینے جنہاں نال کے ویالہ لے داد کے ویالہ لے نال کے حضرات امام حسین دی اولاد بھی چونے اور داد کے حضرات امام حسین دی اولاد بھی چونے حضرات کرامی حضرات خوصے پاک رحمت اللہ علیہ وحسین دی اولاد مل گئی اور باپ حسنی سیدیں ماں حسینی سیدیں بچوں جڑا پیدا آیا وہ حسنی سید بھی ہے تے حسنی سیدیں اسے باستے جڑے گلانی سید ہوتے نہیں حسنی سید بھی ہوتے نہیں تے حسنی سید بھی ہوتے نہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جی تو حضرات خوصے پاک رحمت اللہ علیہ تعرف بیش فرمایا نا آپ فرما دینے آپ فرما دینے دادک نانک او بلو چاہ سچا حسبو نسبو نبیانا لوں تے حٹنا ریا ہر صفتوں ہر صفتوں حضرات کرامی حضرات بہت سفاقر حمد اللہ علیہ دے والد کرامی دنائے حضرات حبو سحل جنگی دوست حمد اللہ علیہ اور مارنا نامی حضرات احمد اللہ خائر حضرات کرامی حضرات خوصے پاک رحمت اللہ علیہ پچپن دیماری چی یتیم ہو گئے اور جنگے میں حضرات خوصے پاک رحمت اللہ علیہ دے والد کرامی اب یہ سال ہوئے تھے آپ دیمی جان نے آپ دے بازوں کو پکڑ کے آپ دے نانا جان دی بارگاہ چلے کے آگئی ہیں تو حضرات کرامی مغداء شریف دے دونے محلے ایک دیلان محلہ ہے ایک دیلان محلہ ہے ایک کچھ نان کے رہنے نہیں ایک کچھ نان کے رہنے نہیں حضرات کرامی حضرات خوصے پاک رحمت اللہ علیہ دی پچپن دیماری چی یتیم ہو گئے آپ دے پہنے جان لے آپ دے نانا جان دی بارگاہ چاہاں گیا دے آپ کے ذکر دیا بابا جی امینا پتر یتیم ہو گیا تو نے دی پروشت دوسرہ ہی کرنی آپ دے نانا جان دے نانا جان دنائے حضرات عبداللہ سمجھ رحمت اللہ علیہ آپ نے دعاوان اللہ رب العزت قبول کردہ سی آپ نے دعاوان اللہ رب العزت قبول کردہ سی لوگ آپ نے پروشت اللہ رب العزت لہذا نے دعاقہ دے آپ نے لوگروں کے less کرنی ہدتے خوصے پاک بچپن دیماریچ آپ نے نانا جان دے پھڑ رہے تو حضرات اگرمی آپ نے نانا جان دے ممول ہے سی کہ آپ اپنے خوصے پاک بچپن دیماریچ اپنے نام نہ جاندے ہجے تو گار بچہ نے کھیل دے رہن دے ہدوان تے کافران تے بچہ نے آکے حضرت بہت سے پاک نے کہنا کہ اب دل قادر کھیڑیے لے بہت سے پاک رہے فرمانہ میں کی کھیٹہ نواز نہیں میں کوئی کھیٹہ نواز نہیں آیا کہ حضرت کہ نے بھی جڑے گی نہیں دلاتے کافران بچہ نے آپ بڑا تن کرنا ہے اسران کرنا ہے کہ کھیڑیے پھر آپ نے کہنا چلو کھیڑ لے کھیڑنے یہاں پر کھیڑ میری مرزیدی کھیڑا کھیڑ ہے میری مرزیدی کھیڑا گے انہوں نے کہنا چھئی کہ تُسی جمعہ آف ہو گئے وہ کھیڑا گئے حضرت خوض صفاق رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھا کہ تُسی یہ نہیں کرو کہ میں مغداش شریف تے بتا رہا چکے کہ دوڑتا جاؤں گا میں کہاں گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ تُس سا بھی شکیانا ہے محمد الرسول اللہ تو حضرت کرم یہ حضرت خوض صفاق رحمت اللہ علیہ وسلم کہ دوڑ دیا جانا تھی انہوں نے کہاں لا الہ الا اللہ تھی انہوں نے کہاں محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ بغداش شریف نے گلیا تھی دوڑتا سریاں بچوں آواز نہیں محمد الرسول اللہ سبحان اللہ پچھڑ ملے آپ نے کھیڑ کے تھاک جانا تھی آپ نے یہاں انہوں نے کھڑا بچے انہوں نے کہاں لاؤں میری تو آٹی کھیڑ ہوگی ہے سبحان اللہ حضرت خوض صفاق رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے کھیڑیاں 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 کہ ایک دن حضرت خوض صفاق رحمت اللہ علیہ اپنے نانہ جانے حجرے تبازہ کھیڑ رہا ہے سنی آپ نے کی بیکھیا ایک مائی یہ دوپٹا لیا تو دوپٹے دے تھلے ایک بچہ چھپا گے پھر روندی روندی آپ کے نانہ جانے حجرے جاندر داخل ہوگی تھوڑی دیر تبازہ آپ بیکھیا کہ اوہ مائی پھر روندی روندی بیر نکل بئی حضرت خوض صفاق رحمت اللہ علیہ کے حیران ہوگیا کہ روزانہ بیکھنا میرے نانے دے کول لوگ روندی ہوندے نہیں حسدے جاندے نہیں یہ تھے لوگ مشکلہ حل کروا گے جاندے نہیں اے مائی روندی آئیے تھے روندی دور پئی انہوں پوچھتا نہیں ہوا انہوں بڑھے آگی تو حضرت خوض صفاق رحمت اللہ علیہ سمائی دے کول کے عیت جا کے کہہ لے گی ہجرے چاہیا روندہ آیا تھے روندہ ہی تور پئی اے دیگی بجائے تو حضرت خوض صفی اللہ علیہ مائی روند لگ پئی تو حضرت خوض صفی اللہ علیہ مائی روندی کہہ لے گی پترہ میں سنیا اس بابے دیا دعا اللہ رب و نزد قبول کر دائے آج اتن دن گزر گئے میرا پتر بیمار ہو گیا کسے ان میں نوکھے جا کے زبابے کو دعا کروا کے یہ بابا دعا کرے گا تیرا پتر ٹھیک ہو جاوے گا پترہ میں دعا کر آنوا سے آئیا وہ پترہ تھے تے لوگ کھالی چھو لیا بھر کے لے کے ہوندے نے بھر کے جاندے نے میں تے بھری رو ٹاٹر چلیا اس ویلے ادرا تے وہاں سے پاگرہ مدل فرما لگے ماں جی پڑیا کیے ادرا دے گھر بھی او مائی کہہ لگی پترہ آج اتن دن گزر گئر میرا پتر بیمار میں جڑے گھلے سبابے دے کل دعا کر آنوا سے آئیا میں حضرت کی تیرے بابا میرا پتر بیمار ہو گیا دعا کرے ٹھیک ہو جاوے اس باپے نے اکھواری میرے پتر والے میں کھائے تو جیوار لوہ مفعوظ دے میں کھیاں سو دے میں کے کہہ لگے میں مائی پترہ اپنا لے جائے دلوں میں مفعوظ دے زدگی کوئی نہیں اے دن زدگی ختم ہو گئی آپ اور مائی کہہ لگے میں پترہ اس باپے نے انگل کی دیئے میرا پتر مر گئے آئے عدراتے کے مسکرہ دعا دے حضرت پاک رحمت اللہ عصبائی نو مشورہ دے کے کہہ لے گے بی بی اکھواری پھر اس باپے کھول جا اس باپے نو جا کے کہہ دے بابا زدگی اٹھے لکھیوں دی میں تیرے دروازے دیکھی اللہ علاہ زدگی اٹھے لکھیوں دی میں تیرے کو رکھی لے رحمت اللہ عدراتے کے رحمی مائی دے دن نو کال لگی مائی نے کی جتنا کہ حضرت فاق دے نانے دے حجر وال واپس پڑ کی ترہ لگی نا قدم چکیا دے حضرت فاق فرما لگے بی بی ایمی میرے نانے دے ارزام بھی لگا نیا ایمی میرے نانے دے ارزام بھی لگانی عبیق تیرا بچہ پیاں بھیڑتا ہے سبحان ہے حضرت فاق رحمت اللہ نے فرمایا دا مائی نے جیتا دپٹا چکیا تو بچہ تلے گیر دیا سبحان ہے بچہ بھیڑ رہا مائی کہہ لگی میں جانے ہوں نا اس باپی نے کچھ نہیں ہے نا تیرا مہنگ گیا تیرا پھوز مار گیا دلوہ محفوظ ہے زندگی کوئی نہیں دیا میرا پھوز زندہ ہے امائی دوبارہ گئی حضرت فاق رحمت اللہ نے نان schnell تیرا جوہی جہاں کہا کہ بابا تمہارے گیا میرا پھوز مر گیا ہے یا وہ ایک زندہ ہے WAS colleges فاقر اگریس میرے حجر جائے کی تیہا کیا مجھے دو باہر جاگے تو کیتا گئی ہے تو مائی کہہ لیں کہ میں کچھ نہیں کیتا ہے کچھ بچہ پر کھیلتا ہے یا کہتا ہے تیرا مچہ زیدہ ہے تو حضرات کرمجی اس میں لہر مائی نے ایک آنے کی تھی اس میں لہتے فاغ دینا نہ جانوں پتہ لگ کیا کہ اے تھے میرے دوترے دا کمالے اے تھے میرے دوترے دا کمالے حضرات کرمجی اس میں لہتے فاغ دینا نہ جانے کل چھڑی تھی چھڑی اٹھے اپنے دوترے دے پیچھے دہود lگا دستی غزت خوصے پاگ بچپہ دیوبرچ اکے ہے دہ دے جارید жiffs نہ لے لوگا لنگیں دینے لوگو مینون نہیں کہنے کلوبرچایا جے نہیں کہنے کلوبرچایا جے آگ دینا نہ جانے آم دے پیچھے پیچھے دہ ред Hir خوصے پاگ آگ کے اکے دوڑ دے لگے جارید خوصے پاگ دوڑ دے دوردے کبر اسنا دی اندھا راغے جا کے کبرا والے نوں کی ادھرے کبرا والے آہوں میں نوں نانے پولو بچایا جی اج راتے کرمین نمور دیانے کبراوئی چھوٹ کے اندھرہ دے خواہ سے پاغ نوں خیرا پالیا جیڑے فلے نانے نے دو درے در کوال میں کیا آپ دین آنہ جان چڑی سٹھ کے فرمال کے پترہ میں تینوں مارن نہیں سہایا میں تینوں ہی نگل سمجھان آیا ایک دی چھوٹی عمرے رب دے بیت نہیں کھولی اگل میں نے چھوٹی اپنے نابدے فینت نے کھولی دیں حضرات کرمی حضرت فاقر حمد you ڈالے اپنے نانے دے بول جوان ہو رہے جیلے میں حضرت فاقر حمد اللہ اللہ علیہ وقت کام کار کرنا نے کابل ہو گیا لیکن تیرے ماں کہا لے جے پترا اور تو جوان ہو گیا کام کار کرنا نے کابل ہو گیا ان کرت کہ او فلا جیلے فیتنے نا ہو تیرے بابے دی تیرے والد کرامی دی وراسہ دے جیساں ملے نہیں تھی ہون جا کیوں تھے نا کھردی پاری کرتے اپنی زیوہ داری سمجھا لیں حضرت غوثبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ میں اپنے بیل لائے کے جڑے بھی لے بات روایہ دیں انتران جاکہ آپ بیل پیچھے جا رہا سی بیل روایہ دیں روایہ جس طرح نہیں بھی ہے کہ آپ بیل لائے کے جڑے بھی لے کتن بیچ گیا نا یا کوئی بیل بول پیا بیل کہنا کہ ابتال خادر تو اس کاملی پیدا تھی نہیں ہو تو اس کاملی سے پیدا نہیں ہویا حضرت غوثبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ میں بیل چھٹے تھے واپس ماں کو لاؤ گیا تھے جا کر ہر سے کیا ہمی جان میں جو لگتا ہے میرے راپے نے میں نے کسی اور کاملی پیدا کیتا ہے اس کاملی پیدا نہیں کیتا میں نے کسی اور کاملی پیدا کیتا ہے کہ لہذا ابھی جانا دوسیہیں نہیں کر دے کہ میں نے دوسیہ اپنے نانے جاندے دین پڑھا ہوا سے وقت نہیں کر دیں دے میں جا کے اپنے نانے جاندے دین پڑھا کیوں دی تبلیغ پھر کرا ماں بھی سید آتی تھی ہیں ماں سمجھ کی تکیہ لگی پترہ چل ٹھیک ہے بغداد شریف جندر بہت بڑے جامعات نے اچھا جا پرانے پاک پس کر بردر سے ندامی کر اپنے نانے دین پڑھ دے پھر لوگا لو سنائیں حضرت غوثبہ رحمت اللہ علیہ دی بچ مندی عمرتے ماں نے کیا کہ پترہ ٹھیک ہے چالی دینار تیرے حصے دے تیرے والد اکرامی نے میں نے دیتے سر اوہ میں سمار کے رکھے دے اوہ دینار تو دائرہ جا کے اپنی پڑھائی شروع کر رہی ہے تیجیڑے میں نے حضرت غوثبہ رحمت اللہ علیہ نمانے پڑھا نماز سے بھیجا لگیا آپ نے وسیعت کی تھی فرمایا پترہ ایک گل ماند یاد رکھی مرنو مر جائیں پر کترے جھوٹ نہ بولی مرنو مر جائیں پر کترے جھوٹ نہ بولی حضرت غوثبہ رحمت اللہ علیہ نماز سے بھی جانا ہوں تی تربیت فرما رہی ہے آج اصلا ہوگا اپنی اولاد تی تربیت تھی میں کرنیا ساڑھے دروازے سے پھر بندہ آ جاوے نا اسی کہنے ہاں کہ پترہ انہوں کہیں کہ بابا جی گھار کوئی نہیں میرا پو جی گھار کوئی نہیں یہ پتر بھی بڑا سمجھدار ہوندہ ہے وہ خلاکار جاں ٹھیکی کہنے وہ دروازے والے جب پڑھانا ہے نا انہوں کہنے چاچا جی آپ کو دکھا رہے ہیں میں گا رہا ہوں میں نہ کوئی نہیں چھوٹ دی تربیت بھی اسی آپ دے رہے ہیں سبک بھی اسی آپ سکھا رہے ہیں تو پھر کہنے ہاں ساڑھی بھوٹ نہ بولے چوری نہ کرے تو حضرت کرمی حضرت غوثبہ رحمت اللہ علیہ نمی چاند نے یہ تربیت کے فرما رہیے ہیں فرما دیرے ہیں کترہ مرنوں مر جائیں کوئی اسی جھوٹ نہ بولی حضرت غوثبہ رحمت اللہ علیہ جو وسیعت کر کے جڑے بیلے ویدا کرے لگیا نا آپ دیمی چاند زارم قطار روپ ہیں آپ نے سیرنا لگایا کہ رو رہی ہیں حضرت غوثبہ رحمت اللہ علیہ عرض کر دیں نمی چاند میں پڑھا نماز سے جا رہا ہوں کہ آپ دیمی چاند فرما دیں کہ پترہ جتو تو پڑھ کے واپس ہونا نا تو ساں جتو پڑھ کے واپس ہونا ہے کہ مانے ملاقات کوئی نہیں ہو نہیں مانے دنیا تو فردا فرما جائے مانے دنیا تو فردا فرما جا رہا ہے اسے مانے دنیا تو فردا فرما جائے نہیں چھوڑ گئے نہیں دلدار دلا دے وطلو 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 مہارا وطلو اجڑی بستی نظری آوے ایک کند تیج یا را میں کہلیں کہ خطرہ جاتنو میں اللہ اور اسے رسول دے حوالے کیتا جا جا کے اپنے نالے ندین پڑھ حضراتِ کرمی حضراتِ بہت سے پاکنے احمد اللہ علیہ نے یہ ہمیں جانے جنہیں جنہیں ایک کافرین سفر کرتے جا رہے جنہیں جنہیں کافرین سفر کرتے جا رہے مغداد شریفہ نواز سے جا رہے رستے دے اندرنا ہے ڈاکوانے اس کافرین دے حوالہ کیتا جنہیں ڈاکوانے سردان سینہوں دے نائے احمد بدوی حالتِ خواصفہ اگر احمد اللہ علیہ بچپن میں پر اچھاپ دے کول چاری دنا حضراتِ خواصفہ اگر احمد اللہ علیہ حسین حسین نے بیٹس کی دیتے سمجھ کافرین مالان جنہیں ڈاکوانے سارے نوٹلیاں تھے ایک ڈاکو حضراتِ خواصفہ اگر خواصفہ اگر احمد اللہ علیہ فرما لے کہ میرے کول چاری دینار نہیں اس ڈاکوانے سمجھا کہ بچہ ہے اہمیں کہتا ہے چاری دینار کتوں ہے وہ چلا گیا دوسرا ڈاکو آیا کہہ لگیا بچیا تیرے کول کیے حضراتِ خواصفہ اگر نے پھر کوئی جواب دیتا فرما لے کہ میرے کول چاری دینار نہیں وہ ڈاکو ہی کہنے لگیا بچہ ہے کہ تیرے کول چاری دینار کتوں ہے وہ بھی چلا گیا تیسرا آیا آپ نے انہوں بھی یہی جواب دیتا جڑے میں ڈاکوانے سارا کافلہ لٹ لیا تے لٹ کے آخر تے تیسرا آیا احمد بدوی پچھا لگیا کہ کوئی رہتے نہیں گیا تیسرا آیا کہ سارا کافلہ لٹ لیا مگر ایک بچہ ہے وہ کہندہ ہے میرے کول چاری دینار نے پر حسیل تلاشی نہیں لئی اس کا یقین نہیں ہوتا کیوں نے کول چاری دینار ہوں ان کے ہے بچہ اس پر احمد بدوی خود آیا یہاں کہاں حضراتِ خواصفہ اگر احمد اللہ علیہ نے کہا لگیا بچہ ہے تیرے کول کیے حضراتِ خواصفہ احمد اللہ علیہ فرما لگیا میرے کول چاری دینار نہیں پچھے آپ کتھے ہیں حضراتِ خواصفہ احمد فرما لگیا احمد آیا سیتھیں کیلے پہلے چاری دینار نکال لینا اس ویلے احمد بدوی بھی ایک حیران دیا گیا کہ بچے نے جھوٹ کیوں نہیں بولیا حضراتِ خواصفہ احمد بدوی ایرام کو سوال کرتا ہے کہ بچہ ہے تیرے چھوٹی ہی عمر ہے کہ تیرے دینار بھی پچھے جانا ہے سن تمہیں پچھے جانا سیں حضراتِ خواصفہ احمد اللہ علیہ مجھے جواب دیتا ہے وہ سننوالہ اگر وہ سمجھے جاگے تو ساری دن سمر جاگے گی اور میری تحریف کرانا مدبی ہے حضراتِ خواصفہ احمد اللہ فرما لگا ہے کہ جھوٹ بولنہ میں بھی پچھے جانا سی تو میرا دینار بھی پچھے جانا سن یہ تیرے ٹھیک ہے میں بھی پچھے جانا سن میرے دینار بھی بچ جانے سے اگر میں جھوٹ بول لیتا تو میرا ایمان نہیں بچنا میرا ایمان نہیں سی بچنا احمد بدوید دل 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 چوٹ لگی حضرتیں وہاں سے بھاگ دے سگال دی کہے لگے کہ یار تو بچہ ہوگے کہ ماں کی وسیعت عمل بیا کرنا ہے کہ ماں نے کہا تو جھوٹ نہ مولی تو تو جھوٹ نہیں بیا بولتا کہ میرا رب میں نے کہا دا ہے تو داکہ نہ مال چوری نہ کر کیسا رہا کرنا مارتے میں پھر بھی چوریاں کری جانا تو مانیاں نہیں میں موڑتا میں رابدیاں موڑی جانا حضرت خوال صفاق دی بچپن دی عمرتے اس آمد بدوی دا گلے نا حضرت خوال صفاق دی قدم پھڑ لے تا کیا جلدی کر میں نو معافی دلا تے میں نو کلمہ پڑھا تو حضرت اکرامی احمد بدوی نے دوبارہ توبہ کی دی حضرت خوال صفاق دی بچپن دی عمرتے دوبارہ کلمہ پڑھا تو گناہ تو توبہ کی دی تواب ہوگا کہ ایندہ میں ڈاکہ نہیں مارا گا ایندہ میں چوری نہیں کنا گا جن میں نے آپ دے ساتھیوں نے پتہ لگیا کہ ساتھیوں نے آگے کہا لیا کہ احمد بدوی جی تو چوریاں میں ساٹھا سرداز ہے نا کیا جی توبہ میں جبی تو ہی ساٹھا سرداز ہے سانوی نیچل حضرت خوال صفاق دی بچپن دی عمرتے بچ آپ نے دوبارہ معافی طلب کی دی توبہ کی دی اور دوبارہ کلمہ پڑھا تو حضرت کرمی حضرت خوال صفاق رحمت اللہ علیہ دی بچپن دی کرامہ دے اور مالی وسیعت عمل کی دا کہ مرنو مرجے کترہ کلے جھوٹ نہ بولیں تو حضرت کرمی جھوٹ اور گناہ دی جاڑے اگر جھوٹ ختم ہو جاوے نا تو میرا بندہ لیکو خاری بات جھوٹ ہے کہ ایسی بیماری یہ اگر ساڑھے جی نکل جاوے تو اسی بیانا بھی وقت جھوٹ ہر ہماری دی جاڑے تو حضرت کرمی حضرت خوال صفاق رحمت اللہ علیہ چالی دی نار علیہ کے جیڑے میں مغداد شریف آگے جامعہ اچھ داخل ہوگے آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا کچھ دن گزر آپ دی چالی دی نار ختم ہوگے پھر ایک بچہ پڑھا نواز سے آپ نے ادارے میں چاہیا مارے رقم پھر کچھ بھیگی وہ بھی ختم ہوگی حضرت خوال صفاق صفاق رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ اوڑا سی کی کرنایا کہ میرا کلاس پہلو تھی میں دریائے دجرہ دے کنارے چلے جانے ہاں تے صبح 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 سبزی منڈی والے جلے لوگ نے وہ اٹھے سب دیا دھوکے چلے جانے رہے ہیں تے جڑے اٹھے سب دیا دے پتے پاچھ جانے رہے ہیں اوہ میں تھی میرا کلاس پہلو فاکی گزارہ کر دی رہے ہیں حضرت خوال صفاق رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ کدھے کدھے بھوکنا میرا یہ حال ہو جانا سی کہ میں غشت کھا کے بھی ہوچ ہو جانا سا تے جڑے بھی ہوچ ہو جانا ہوں تے لوگاں نے میرا جنادہ پڑھنا وہاں سے غزر کا فندے کے جڑے بھی جنادہ پڑھنا نا وہاں نے کہنا اللہ اکبر تے میں کلمہ پڑھ گئی اٹھ کے بیٹھنا ہوں حضرت خوال صفاق رحمت اللہ علیہ نے سیرت سننا بڑا سوکھا ہم نے مگر حضرت خوال صفاق رحمت اللہ علیہ نے سیرت عمل کرنا بڑا عقا قابشو آج ساڑے بعد سے مسجد اندر کلید بچھے نے گرمیاں نو ٹھڑے پھانے دا انتظام ہے سردیاں نو گرم پھانے دا انتظام ہے گرمیاں نو اسی لگیا سردیاں نو گیٹر لگے رہے ازی پھر بھی نمازی نہیں پڑھ دے ازی پھر بھی پانی وقتی مقید کی دا انہا نماز نہیں پڑھ دے حضراتِ قرآمی آج اللہ نے کہا کہ بچہ پیدا ہو جائے میں حضراتِ قرآمی پہلے ہی انہیں سوچے ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے بھی سوڑا جائے پتر دیتا ہے کہ انہوں میں فلاں قالیج بناوا گا فلاں سبود اچھ پڑاوا گا انہوں میں ڈاکٹر بناوا گا انجینیار بناوا گا حضراتِ قرآمی پہلے ایمان کام نے سوچ کے رکھیا ہوتا ہے اور اگر بچہ تدا نہ کرے لگنا دولہ پیدا ہو جائے نہ والدین بچ پہلے کی سوچ رہے لے کہ اس بچے نوازی مدریس کے لہے حضراتِ قرآمی پھر کیا دوں باپ کا خریبہ لہا جاتا ہے نا ایجی ڈاکٹر بنا لے لیا نا اے پھر اس ویلے اس ویلے بھی لاچار ہو جاتے لیں اے بس ہو جانے لیں ڈاکٹر کہا دا کہ باپ بچہ نہیں مین کوئی نہیں جڑے باپ اٹک جاتی ہے نا گلے دے اندر آگئے کہ اس ویلے فیل ہو جیڑا لگنا اللہ جنہوں سے حافظہ قرآن بڑھائے ہوندہ نا اس ویلے ہوئی آپ کی کام ہوندہ ہے ہوئی آنکہ سور یاسینی جنابت کرتا ہے تے باپ دے روح سوکھی نکل جانتی ہے حضرات کرامی اپنی اولاد آواز سے نیتا عفیق رکھا کرو آج اللہ رب العزت کسے نو اولاد دے وے پتر دے وے تے ضرور ایک دیکنو دین نرازے چلایا کرو چلانا تا سارے نوچائدہ پر ایک نو بلخصوص دین واز سے باپ کر دیتا کرو کہ اے حضور علیہ السلام دا دین پڑھے یا کہ تبلیغ کرے حضرات کرامی علماء کرام فرمادے نے کہ انسان جنی نیت کر رہوے نا اگر اسی اولاد بے شک نیک نہ بنے وہ بندہ کبر چلا جاں بھی وہ دا پتر آفدہ قرآن نہ بھی بنے پر اس نیتا سواب انہوں کو کبرش ملدہ رہے نیتا شیئے رکھنی ہے چاہیے تو حضرات کرامی حضرت عباس فاق رحمت اللہ علیہ گفت فاقیہ میں چکڑی جا رہے ہیں آپ فرما دینے کہ میں تریب نہیں چھڑی حضرت عباس فاق رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ بھی کر لیا نو سال درس نظامی فورس بھی کر لیا حضرت عباس فاق رحمت اللہ علیہ جنہوں نے پردے پردے آپ نے قرآن پاک حفظ بھی کر لیا درسن نامیدہ نو سال آپ کو رس بھی کر لے عدراتِ قرمی جڑے ویلے درسن نامیدہ کو رس مکمل کر لے علماء عوالم تین بن گئے عدراتِ قرمی آپ کو سند مل گئی ایک عویلہ عدراتِ قوصے پاک مقدادی بہت بڑی جامعہ مسجد خطیب بن گئے اور عرصے دوبار آپ نے اپنا مدرسہ بھی بنا لے اپنی مسجد بھی بنا لے عدراتِ قرمی اور عدراتِ قوصے پاک اپنے مدرسے دیں شایف البران بھی اپنے شایف الحدیث بھی آپ نے عدراتِ قرمی اور عدراتِ قوصے پاک رحمت اللہ علیہ جو دی تقریر کر دیں کہ لوگ آپ دی تقریر سن کے بے ہوش ہو جانتے ہیں عدراتِ قرمی کتابہ دس نین عدراتِ قوصے پاک رحمت اللہ علیہ جنے میں آپ دی تقریر ختم ہو جانتی ہیں ستر ستر مردے ستر ستر جنازے آپ دی مجمدے اندر اٹھ دیں عدراتِ قرمی Swift د battling منبر تو دھلے اتر کے آگے سامنے اس مرید یا تمporte کھڑے ہو گئے عدراتِ قرمی جڑے میں نے مریدیاں جھٹکے نال اکھا کھنیاں مرید کی ویخدہ سامنے ادراتے بہت سے پاک رہے ماں تو لائے کھڑے لیں مریداتے جوڑ گئے جگہ ترے لچ پالا تُسیہے میں کیوں کھڑے ہو تُسیہے جکے سوا سے کھڑے ہو ادراتے بہت سے پاک رہے ماں تو لائے فرمانے کے بھی دیا جڑا کوئی تو خواب دے اندر پیا ویخدہ سائے میں جاگ دیا پیا ادراتے کرمی ادراتے بہت سے پاک رحمت اللہ علیہ نے مقام ادراتے کرمی ادراتے پاک رحمت اللہ علیہ نے پھر ایک اپنا مدریس سامی بنا دیا مدریس سینہے اندر نہ ایک بغداد شریف نے تہای دارتے گاؤں سیتے درود امبائی دل کیتا کہ ادراتے بہت سے پاک پچھانے پڑا سونا قرآن پاک پڑھا دے کہ وہ پینا میں بھی اپنے قطر ندافلی طرح کی آمد ادراتے کرمی امبائی پچھانے پاک دے میں بقی بہت سے پاک دے گاؤں پاک دے trust امبائی دی؛ میرے قدریش کران پاک پاک پڑھاؤ ادراتے ہو سیتے مدریس سے دی اندر بہت کو داخل کرا کے چلی گئی افتہ بدری آتی دل کی دا میں جا کے جا کے اپنے پتر دا جا کر کے میرے پتر کے ساز Abst Salvador رہا بھائی جو تو آئی نہ مدریس سے دی اندر پیار دا بهلا جو چھڑ کے گئی تھی پتر بڑا موٹا تازہ سی کیونکہ چوپڑیاں روٹیاں کھانا تھی نا کھانا تھی جو بلے مدرس سے آیا تھی دال کھاتی تھی کمزور ہو گیا مائی نے آگے بیکیا دو پیردہ بیلاتے اور بچہ بارنا مدرس سے سینٹ پیٹھ کے سوکی روٹی دال نا کھا رہا مائی نے جو بلے پتر نا بیکیا تھی بیک کے مائی دو بڑا غصہ آیا مائی نے بڑا موٹا تازہ چھڑ کے گئی ساتھ اس بابے نے ایک اپتے جانتے پچھان دینا دے اندر ہی میرے پتر نا اللہ تو مزور کار دیتا ہے میں جا ہاتے جاکے پچھان دینا اس بابے نے کہ میرے پتر خلقی کی تا ہے حضراتِ گرامی مائی جیڑے میں حضراتِ غوہ سے پاک اندر نا مرو گے نا بیٹھتے روٹی کھان دیتا ہے مائی نے کہا تو حضراتِ غوہ سے پاک اندر کھانا کھانے میں ایک کہا تھے مائی دوستہ اور ڈبال ہو گیا مائی کہن لگی کہ بابا میں نے پتر تھی انہوں بڑا موٹا تازہ چھڑ کے دیکھے گئی ساتھ میرا پتر کمزور ہو گیا او بار سکی روٹی دان دن کھا رہا تو ہوتر مرگنا روٹیاں کھا رہی ہیں تو ہوتر ہے مرگنا روٹیاں کھا رہی ہیں جنب آلوی پڑھنا ہے بڑا سفکا کام نہیں ایک بڑا اکھا گا میں سو ٹوٹیاں سفا دے سونا پہتا ہے دالہ کھاڑیاں پہن دیا نے کیوں سبات جا کے انہوں نے کھاڑ دیا اسی دالہ میں ایسی کھا دیا دالہ تو نہیں لکھا دیا چوپڑی روٹیاں کھا دیا سدہ سدہ تو نہیں نہ رہتے ہوتے دالہ کھا کے تو پھر رکھے ترقی ہوتی ہے دالہ نے کھا دیا ہوتے کھاڑ دیا مولوی بننا سوکا کام نہیں پچھا جینا ہے سکی روٹی دالہ کھا رہے ہیں مائی جینا ہے کہ آپ اندرے مرگرہ روٹی کھا رہے ہیں مائی دا دوستہ آٹا پہ ہو گیا تو حضرت کرمی مائی کہہ لیں کہ میں مہتے اپنا سونا ریاں پتر بڑا موٹا دالہ تیرے گھولا چھٹکے گئیں سام اور سکی روٹی دالہ کھا رہے ہیں تو مرگرہ روٹیاں کھا رہے ہیں میرے پتر بڑا چھت دینا دے در دوستہ اینجا خمسو اور کر دیتا ہے حضرت کرمی مائی پھا ہو سے پاگ دے کیوں مرگہ دیا ہڈیاں دا ٹھیرے حضرت کرمی باہ سے پاگ دینا ہڈیاں دے ہندھ پیریاں دیہاں دا ٹھیر کے کیاہ لے گئے کم بھی اسن اللہ اٹھے اللہ دے حکم دے نال اٹھے جاں حضرت کرمی باہ سے جنیوں نے دے ہندھا جڑ گیا ہاں مرگہ بر گیاں فرغہ دیدا کین پانکانکل لکی بیا عدد غوظہ پانکلہ، مجuum فرمال کے مائی چاہ جا جتو تیرا پتر جس مقام دی آجاوے پھر ماں مروحے کھاوے کیا معلاج تکبر معلاج تکبر معلاج تکبر معلاج ہیدری معلاج تکر کہ تو تیرا پتر اس مقام تھی آجاوے پھر باویں پر گئے تھا باویں دال کھاوے اس مقام تھی آپ پہنچے در سے تو حضراتِ گرمی حضرتِ غوصفاق رحمت اللہ علیہ تھی حجرے دن کرنا ایک دن چور آگیا تھی چور چران کی آیا ہے دروازہ تھی پکیر دا ہے پکر دا دروازہ ہے چور کی لینواز تھی آیا ہے حضراتِ گرمی چور اس وقت تھی آیا سی کہ حضراتِ غوصفاق رحمت اللہ علیہ جیلی دستار رکھ دے سن وہ ستر ہزار دن حمدی سی ستر ہزار دن حمدی وہ دستار تھی جیلی حضراتِ غوصفاق رحمت اللہ علیہ اپنے ستر رکھ دے سن چور چوری کر نواز تھی آیا حضراتِ گرمی مقال کرنا لگیا اپنے مائٹ نہ کریا آج جلے حالات گزر رہنے وہ اس مطابق بھی کوئی تھوڑی کی کوئی تو وہ ہونی چاہیے حضرتِ غوصفاق حضرتِ غوصفاق ستر ہزار دن حمدی سی آج مولوی جیلی چکا سوڑ پا لگے امام بڑا چپ دے امام کہتی ہے ساڑھی تماشا اللہ تضامیہ چنگیا نے ساڑھے کولہار مسجد حالات ساڑھے کنے میں سانو پتوں در زیادہ واقعہ کچھ کچھ لوگ ہی سی اندھنے وہ بدا کی کہتے ہیں مولوی اللہ نے مسجدیں جا 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 بے وہ پھر بعد کہتے ہیں مولوی پھاڑنی مسجدیں جا گا پھٹ گیا مولوی دیتے گردن موٹنی ہو گئی مولوی نے دیکھشا کہ جہلال بنا دی میں افسر میں ایک دو جو کہتے ہیں اس نے نماز سے گیا تو جناب نہ ایک دو پندے میں نے ملے تو میں نے کہا کہ کاری صاحب جی ہتو سیت پینڈے میں جا گئے نا پڑے راڑکے جاؤ آج کے بجا آکے جنے پہلے کاری صاحب آیا سمنا وہ ایک منجید ہے کہ آئے گا سمنا جی 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 گیا نے ٹرک بارکے گیا میں نے خوشہ کا کئی تریاک ساتھ سال ساتھ سال نے نین خدمت کی تھی گئی بکھا رہے آپ اللہ اللہ اس طرح سے لوگ جائے کہ مولوی نے جناب ساڑھی مسجد جمیر ہو گیا مولوی مرسا پاک رحمت اللہ اللہ اپنے مولوی سند جی دستار حدیث سند وہ ستر آزار دن ہم دی سی اور حضور علیہ صلاح تی حدیث پاک کہ امام مسجد انہوں کام انتظام محلے والے انہوں چاہید ہے کہ امام اس حالت دیتر ہوئے کہ کوئی بتا ہوئے کیوں بیگ کے پچھے کہ بتا کون ہے ایسی ہوتی پرسنیلٹی ہوتی چاہید یہ اس طرح دونے لباس پہنے ہونا چاہید ہے یہ نہ ہوئے کہ جناب امام صاحب نے مہلے کو چاہلے کپڑے ہوئے ایک قیامت والے دن یہ بھی مقتلی نے خوش کو جونی ہیں کہ امام سی دن تبلیغ کرتا سی دوسری ہوتی کی خدمت کی ملووو نے ملووی سی دوسری ملووی حکومت کردی آج ملووی عزت آج ملووی حانیف عجل حب حانیف حب 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 اور بھی اپنے وقت ہے مولوی صلی اللہ علیہ وسلم مولوی نے قدر کریا کرو اپنی ولادہ نے علماء کرام بھی قدر سکھایا کرو اور اپنی ولادہ نے عالم دین بناو دین صفاؤ یہ تسی سوچ دیں ہو نا کہ ساڑا پتہ نے مولوی بن گیا تو ممک روٹنیاں کھاوے گا اسے چودری دا پتہ چودری دا لوکر بکھانی مردان کملی والدانوں کر کے سوال اللہ کملی والدان کرے دین نہ کم کرے مولوی جدو بھی مرے آج کے مرے مولوی نہیں مردان تو اپنی ولادہ سے دین صفاؤ دینی تبلیغ دیں ہو آج اسی وقت سے بڑے پریشانہ صبح جناب حضی درست دے گے بچہوں نے پڑھانا شروع کر رہی دا لے پیٹھ چیتا ہے بچہ نے پڑھا دے دوسری دروازے لے پڑھا دے والدہ آئی ہوندی ہے کہ جلدی کرے میرے کتر سے گول جانا رکشہ آگئے حضرات کرامی آج اسی دینی تعلیم تو ہٹ دے جانے دنیاوی تعلیم علیہ ساڑی توجہ زیادہ اس وقت کے ساڑھی اولادہ منا فرمان ہو دیا جا رہی ہے اگر اسی اپنی اولادہ دینی تبلیغ کرن گئے پھر انہوں نے پتہ چلے گا کہ ساڑھے والدہ مقام کی یہ مرتبہ کی سانو سے مزورادی کہہ رہے تھے چار عرب پڑھانا دا ٹائم ملتا ہے سانو ہون اصل اولادی تربیت کرتا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ پھر بچے کیوئے والدہ دیا کہ جانے دینا فرما بردار بنے کوشش کریا کرو آپ نے بچے ہیں تو زیادہ تو زیادہ مسجد دے اندر تھے اگر اس وقت دیتا کوئی تو حضراتِ گرامی حضرتِ بہت سے پاکر احمد اللہ علیہ حجرے دے اندر جنہوں نے چور آیا تھا چور آیا پکڑی چورا نماز تھے جنہوں نے پکڑی چورا نماز تھے آیا نا حضرتِ بہت سے پاکر پکڑی چورا نماز تھے دوڑ جاؤں پر حضرتِ غواسفہ رحمت اللہ علیہ قدو سونا ہوتی ہے تو راتے ہی جاگ دیں سکوہان اللہ کوئی تظار جریعہ آتا کہ یہ تظار کرتا کرتا جریعہ اس کا کیا نظر فکڑی چک کے چلنے لگا دروازے بہت چلے اتنے اکھا تو نمینا ہوگیا وہ واپس ہوتا ہے کہ خان ٹھیک ہو جانتی ہے نے جو دروازے بہت جانتا ہے نمینا ہو جانتا ہے انہوں نہ جان جو گا انہوں نے رہن جو گا اُس سے پہنے کے رو ہی جاننا ہے کہ انہوں نے کرا کی حضرتِ غواسفہ پاکہ کسی نے دروازہ پھر کٹھایا جی تو حضرتِ غواسفہ نے کچھ ہے خون تھی آواز اکھزر علیہ السلام آیا میں کھزر علیہ السلام آیا کچھ ہے کیوں آیا حضرت اکھزر علیہ السلام فرما لگے پھر پھلا ہوئے جا کے تا سبحان اللہ تو یاد رکھے یہ کتب بنانا بہت سی ڈیوٹی ہوں دی ہے تو کتب چھٹکے ہونا نیوٹی دے خون تھی حضرتِ غواسفہ نے نیوٹی ہے آجیہ تو یہ سمجھے دیں ساڑیہ نظام دیشہ نظام ایم پی ایم میں نے چلا رہے ہیں یہ اصل اللہ دے ولی چلا رہے ہیں بے شہر یہ اصل اللہ دے ولی چلا رہے ہیں حضرتِ غواسفہ فرما لگے تو صبح آ جائے جی صبح کتب لے جائے جی وہ سویلے حضرتِ خیزر علیہ السلام بار سے کرن لگے کہ حضرتِ جیسے صبح تب کی علاقہ تباہ ہو گیا تو زیمہ داری تو آڈی ہے صبح تب کی علاقہ تباہ ہو گیا کہ زیمہ داری تو آڈی ہے تو آڈیڈی اٹھئی ہے کتب بنا آنی ہے تو سانو دیو کتب میں دیو ایم پیشنی آیا حضرتِ مغواسفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سبول آیا جائے جی فیضر علیہ السلام نے ایسا کی تھی نا نا تو آڈیڈی اٹھئی ہے کتب دیو تو حضرتِ مغواسفہ بار سے بار رحمت اللہ علیہ فرما لگے فیضر علیہ السلام نے کہہ لگے کتب لینا جی منجید تھلے لکی آجی انہوں لے جاؤ صبح آہم کتب لینا جی منجید تھلے لکی آجی انہوں لے جاؤ صبح آہم صبح آہم صبح آہم صبح آہم صبح آہم کتب لینا جی آیا چور سین ترواز غاز دیتے آیا آیا چور سین بن کے کچھ آرے چلی آئے صبح آہم صبح آہم اس بابید غلامی کر لو جڑا چورا نو خالی نہیں جان دیتا غلامانو کی میں خالی جان دیتا چورا نو خالی نہیں جان دیتا غلامانو کی میں خالی جان دیتا حضرات اگرامی چور نکتا بنا کوئی نظر گیتی دیتا حضرات اپس باہر نے چور نکتا بنا دیتا اسے ماں تمہیں عمد باک شریفت فرمادے نے ہر مشکر دی حق علیہ دے رہی ایبالی نظر کرن جسوے نے تے مشکر روینا کار رہی حضرات اگرامی خالی klassنس حضرات اگرامی احمد اللہ علیہ stereo ایک دن اثر تی نماز انہا وضوع کر رہے تی آپ دیکھ مرید آپ کو وضوع کروارہ حضرات اگرامی احمد اللہ علیہ جڑے لا مضوع کر رہے چنودھ میں چک پ آ힌ی نے ہواہ سٹے چیخ ماری دوسری 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 پانی چنودھ میں چھوٹیا تیس تھیتہپانی چھوٹیا چھچ ماری چھوٹری پانی آپ نے اپنی جوتی ممارک جتیاں موارک اتاری ہیں تھی ہوای ستیاں تے اوجی نے مرید خود راہ رہے اسی ناؤں کہندہ ہے کہ جیلے میں حضرت اقوال سے پاگ نے جتی موارک اتار کے ستینا ہواچ ہے جیلے جتیاں جاندیاں تے نظر آئیاں پر مہنون دیاں نظر مدی اس واقعے تو زندے انتباع حضرت اقوال سے پاگر احمد اللہ علیہ نے اس مرید انہوں دوبارہ بولایا تے فرما لے کہ انہیں چکا رہے دریائے دجلہ دیں کنارے چلا جاؤ اتھیں کافلہ آیا تے کافلیں مرید کہنہ ہے جیلے میں دریائے دجلہ دیں کنارے کیو بے کافلہ بیٹھا ہے تو جاگے سلام عرض کیا diss Vaheem سلام عرض." مورید کہا اچھم؛ میرے دل کیتا прекрасAPP اچھم؛ بحып کردی کہ مریض کہتا ہے کہ میں سردار نے سردار پوچھا کہ اے جوتیاں دے ادرا دے خوال سے بھاگ دیا نے میرے پیر دیا نہیں تو آڑے پوچھا کہ میں آئیا کہ سردار نے سردار پوچھا کہ جنگل چوائی میں پہلے گزر رہا تھا کہ ساڑے کافلہ ڈاکوانے لٹھ لیا تھا جہاں دے دے گلے ڈاکوانے لٹھ لیا نا اس ویلے ثانوں گیارمی والے پیر دا چیتا آگیا حضرت کرمی جو گیارمی تا ذکر ہو رہا تھا تو وہ لوگ بڑے رولا پانے لگ ہیں لوگ کہے لے گیارمی کھانا تکھلانا حرام دا کام یاد رکھتے دیجئے گیارمی بنی کے بھی گیارمی بیش شمار روایات میں دو روایات میں کوشت گزار کرنا کہ گیارمی شریف تو گیارمی کیا کیوں گا ایسے گیارمی منا دیتے ہاں مگر گیارمی بنی کے بھی حضراتِ گنامی گیارمی بنی اس طرح ہے کہ حضراتِ غزباق رحمت اللہ کی کردے سن کہ جدو چالنی پہلی طریق ہوندی سی لوگانوں مرید کرنا شروع کردیں دے سن جدو چالنی دس طریق ہوندی سی جن دس وی دو ہوتا سی رات گیارمی دو ہوتی سی آپ اپنے سارے مریدہ لوگ بلا رہے تھے سن سامنے بٹھا کے ایک کی نظر کرتے سن سارے نوالی بنانے مشہور ہو گیا کہ گیارہ دنہ دن تر ولی بنانے والا پیر آ گیا اس سواس سے آپ کو گیارمی والا پیر کہتے نہیں اور اسی ایک اور بجائے میں کہتے رہا تھے محصف پاک رحمت اللہ علی اپنی زینی کی دیں اندر ہے ایک ملاد شریف دیں حافظ سجادے سن اس دن دن دس وی دو ہوتا سی رات گیارمی دی ہوتی سی جس طرح ساڑے پاکستان دے لوگا نو انتر خوابی دی نے پہلی دو طریق نو حضرت غوث پاک دے زمانے دے اندر لوگا نو وغدان شریف دے لوگا نو تنخوابی دی سی چاند دی دس چاند دی دس نظرت غوث پاک رحمت اللہ علی ملاد کرنے سن آجا سی بھی محفل کرانے دے لوگ نظرانہ بیش کر دے نہیں آجا ساڑا حیسہ ملال ہو کاری صاحب تزی محفل کرانے دے ساڑا بھی پراجیا حیسہ ملال ہو تاکہ برکت ہو جائے ساڑے دی سختی اردد اس ویلے دے لوگ جیڑے سنو ہونا دے بھی ممول اس طرح سی کہ جڑے بھی لے دس طریق نو ترخواب ملدی سی حالت غوث پاک جڑے دے نا ملاد محفل سجادے سن لوگ نظرانہ بیش کر دے سن کیا ساڑا حیسہ ملال ہو حضراتِ کرمی حضرتِ بہت سے پاک رحمت اللہ علیہم کا قید کی دن آل کی دن آل کی دن چند دسویں دون دن سی رات گیارمی دون دی سی آپ قید کی دن آل ہو حضور علیہ السلامتہ ملاد بنا دے سن آپ ساری زندگی حضور علیہ السلامتہ ملاد بنا دے لہتے جیڑے میں آدھا وسائل ہویا آپ دی اولاد نے بھی اس طریقے رو برقرار رکھیا یہ اصل ہے جیڑے گیارمی شریف ہے یہ حضرتِ غوثِ پاک انہوں گیارمی شریف کیا جانتا ہے حضور علیہ السلامتہ ملاد آپ دی اولاد نے اس نے کام پر قرار رکھیا حضرتِ غوثِ پاک نہ لے گیارمی خالے دے نہ ختم دینا دے سب نہ لے حضور علیہ السلامتہ ملاد بنا دے اے اوئی گیارمی شریف ہے جیڑی ساڑھے تک چل دی آرہی حضرتِ کرمی یہ لوگ کہنے لے گیارمیں ا slim یکیہ ٹھالا حراہ میں گیارمی کھلانا حراہ میں حضرتِ کرمی آزیوں بھی نہیں اللہ رب العزت نے قرار مجید فرقا نے حمید عظیات فرمایا واقلوا ہم یم محضون کے رسم اللہ علیہ 참مال اللہ علیہ السلامتہ مجینی اللہ رب العظت نے قرار مجید فرقا نے حمیدن رشافت فرمایا کہ کھاؤ ہو دے وچو دے دیتے رابضہ نام لیائی اللہ فرمان دے ڈھا رب نہیں آئتا تھا ایمان ہے کہ کا سردار کہہ لگیا کہ حضرت ہم غوثے پھا گئے مندولہ نے سنو یاد آگئی جڑے بلے کافلے داگکوں نے لٹ لیا تو حضران جگرمیوں کافلے دا سردار کہہ لے گئے جڑے بلے داگکوں نے سنو لٹ لیا سن جنگل میں چھل ہو گیا وغدان چھریفا موک کر لیا تے روکے زگیدے سن فریادے پیرا دے پیرا میں آنکھ سنا تینو ہو تیر جیان میں نوہر لکوئی تے میرے جیانک تینو ہو کھول نہ کاغذے عبدی یا بالے در تو تکنا میں نوہر لکوئی میرے چیٹے گناہ نہ ہوتے پاہو دسو تو سیو خشہ دے کہہ لوں ہو ہو آدھا تکرمیوں کافلے دا سردار کہہ لے گئے جلوی دے تھانو ڈاک ورے لٹ لیا سنو گیارمی والے پیر دا چیتاں آگیا سنو گیاردگیتی ہے گیارمی والے پیرا ہاں آدھا تکرمیوں کافلے دا سردار کہہ لے گئے میں گیارمی والے پیر نو یاد کی تاں کیوں Wirk نے کھارمی والے پیرا آگتے نہیں ہیں اور کیوں ایک نے کھارمی والے دیا جتیاں ہا گئی撒نا آقے اẩھا ڈاکونے سردے ہندر پٹاگ پٹاگ پہیاں ورے دیا اور ہاں آدھا تکرمیہ ڈاکونے زردے میں جڑے میں جتیاں اونہ ڈاکونے بہ سمال سوڑ دیتاں تےиссور نور جا کے کہہ انڈاکونے سردار کہہ لگیاں کبھلے والے ابنیں جلگ رہے جنہیں تو آڈے پیچھے کوئی تو آڈا کیوں نہ آئے آڈے پیچھے کوئی کیوں دائیں عدراتِ کرمی حضرتِ بہت سے پاک رہے مطلب لہلے تھی جڑے ملے جوتیاں بجیاں کافلے وہاں کافروں نے نبڑا کونے سمان سڑھ کے جڑے ملے دوڑ لگا رہی تھی عدراتِ کرمی اس کافلے دا سردار کہتا ہے ساڑھا سمان بچ گیا عصب نظم نیسی ایسی جائے بغداد شریف جنہار نظر آنے پیچھ کرانگے نالے آ کے سنا مرد کرانگے عدراتِ کرمی حضرتِ کرسکے دیں اور جھلے آ تو گیاروی والے پیر دیا گنا کرنا ہے اور مدد کرنے تھے اور گیاروی والے دیا جوتینا ہی کریں عدراتِ کرمی اس ویلے اور جڑے ہوں کافلے والے نے بغداد شریف دیا در آئے دنالے کہنے اللہ پاکستانوں سارے اے غمان تو بچایا آئے دنالے نظر آنے پیچھ کر دیرے دنالے کہنے اللہ پاکستانوں سارے اے غمان تو بچایا آئے جدو ناس میرا میرا ورد تڑا لائے اور آ جاتے لو دسا پیڑا میرا دست میرے اور یہ دست میرے جڑا پیرا پیر ہے پھر جڑے بھیل باد ماری اور اسے بھیلے آیا ہے جدو ناس میرا میرہ ورد پکایا جاتے لو دست میرے سیری سالت سیری سالت سیری سالت